چلی جی اب اگلے فرض کی طرف آئیں اگلا فرض ہے سجدہ سجدہ کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی ناک اور دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہ کیا ہے کہ اپنی بلکل اپنی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان حاضر کر دیتا ہے سجدہ میں نمازی سبحانہ ربی اللہ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنی رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہاروں اقرار کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ دیکھیں پوری نماز میں انسان کیا کرتا ہے اپنے رب کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے بزرگی کا پاکی کا اقرار کرتا ہے ٹھیک ہے نہ اظہار کرتا ہے اس چیز کا کہ وہ مسلسل مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے ہر رکت میں ایک رکو اور دو سجدے ہوتے ہیں جس طرح نماز مومن کی محراج ہے اس طرح سجدہ نماز کی محراج ہے ٹھیک ہے نہ کہ مطلب جیسے مومن کی محراج نماز کو قرار دیا گیا ہے اسی طرح سجدے کو بہت زیادہ امیت حاصل ہے کہ سجدہ جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کہے کہ اپنی التجا پیش کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی قاد و تشہد دوسری اور آخری رکت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قادہ کہتے ہیں قادہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے تشہد کا مطلب ہے گوائی دینا شہادت دینا ٹھیک ہے نا کیا ہے کہ گوائی دینا شہادت دینا تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ایسا ہی ہے نا یہ تو دیکھیں اس بات میں تو ہے کہ تمام عبادتیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم کوئی بھی نیکی کا کام کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لئے ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آخری قعدہ میں تشہد کے بعد دروشری پڑھا جاتا ہے دروشری کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایسے یہ کرتے ہیں آپ لوگ کے مطلب اس سے پہلے آپ پڑھتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقم السلاتہ ان السلاتہ تنہا ان الفخیائی والمنکر ٹھیک ہے ترجمہ اور نماز قائم کرو یقینا نماز بے آیائی اور پورے کاموں سے رکھتی ہے ایسا ہی ہے نا دیکھیں جب انسان نے ایک جگہ پہ حاضر ہونا ہوتا ہے تو انسان اس سے غداری نہیں کر سکتا کہتا ہے کیا ذہن میں یہی خیال آتا ہے نہیں محنت اس کے سامنے جاننا ہے تم اس کو کیا بتاؤں گا یہ چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے تو غداری نہیں کر سکتا تو یہی کام جو ہے وہ نماز بے بھی ہے کہ انسان کوئی غلط کام کوئی فہش کام نہیں کرتا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے وقت جائے گا تو کس وہ اسے جائے گا ظاہرے انسان کے دل میں تو موجود ہے نا کہ اس نے یہ گناہ کیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے باز رہتا ہے اس اس چیز کا خوف رہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا تھا ٹھیک ہے نا اس حد سے وہ پھر گناہ سے باز رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے آج نماز پڑھنے سے انسانی روحانی اور جسمانی گندگی روحلہ تو اسے محفوظ رہتا ہے وہی بات ہے کہ انسان گندے کاموں سے محفوظ رہتا ہے وہ وضو کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہے وہ اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے وہ اپنے دل کو پاک رکھتا ہے وہ خود پاک رہتا ہے مکمل دور پر کس لیے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نماز ادا کرنی ہے اور وہ پاکی جو ہے وہ نماز کا سب سے لازمی جوزو ہے ٹھیک ہے نا نماز مسلمانوں میں نظم و ضب پیدا کرتی ہے نماز ایک امام کے پیچھے باجمات رہنے کا درس دیتی ہے ایسے یہ باجمات نماز بھی ادا کی جاتا ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے اور بھائی چارے کا سبق دیتی ہے نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے رکھتی ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ دیکھیں انسان کو جب ایک انسان کو بتا ہوتا ہے کہ میں نے فلانمی کے سامنے جانا ہے تو میں نے کچھ ایسا نہیں کرنا ہے کہ میں اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں تو یہی جو شرمندگی ہے وہ انسان مومن کے اندر موجود رہتی ہے کس صورت میں کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے ٹھیک ہے نا کہ اگر میں گناہ کروں گا اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میں اپنے رب کے حضور کیسے جاؤں گا کیونکہ رب تو سب دیکھ رہے نماز اللہ تعالی کی خوشنودی اور دوزق سے نجات کا سبب ہے نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے ٹھیک ہے نا نماز مومن کی پہچان ہے میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نماز ہی سے فرق محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے تو اپنی نماز جو ہے وہ باقائقی سے اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ مومن بن جائیں کفر کے قریب نہ جائیں ٹھیک ہے ہمارا یہ آج کا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اب آپ جاتے ہیں ایکسرسائز کی پتہ موسیقا موسیقی